جیرے کی قیمتوں میں فلحال گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے، درسل مارچ اور مائی کے بیچ جیرے کی کٹائی کی جاتی ہے۔ اس عبدی میں قیمتیں کم ہوتی ہیں، لیکن دیوالی تک دھیرے دھیرے دام میں اچھال آتا ہے۔ پچھلے سال قیمتیں گرنے سے پہلے ستمبر سے اکٹوبر کے آسپاس چرم پر تھیں۔ اس سال بھی اسی طرح کے ٹرینڈ کی امید کی جا رہی ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ قیمتیں پھر سے پچھلے سال کے اچھ ستر پر پہنچ سکتی ہیں۔ فلحال امید کی جا رہی ہے کہ اچھی پیداوار کے باوجود جیرے کی قیمتوں میں اچھال کی امید میں کاروباری اور کسان سٹاک کو روک سکتے ہیں۔ کاروبار تیوہاری سیزن میں ہائیسٹ قیمت پہنچنے کے انتظار میں ہے۔ پچھلے سال تیوہاری سیزن میں اکٹوبر کے آسپاس جیرہ کی قیمت ساٹھ ہجار روپے پرتی کونٹل پہنچ گئی تھی۔ ورتمان میں جیرہ کی موڈل قیمت چوبیس ہجار روپے پرتی کونٹل چل رہی ہے۔ ورتمان میں کم قیمت اور قریب تین مہینے بعد دو گنی سے ادھک قیمت پانا چاہتے ہیں۔ اسی امید میں سٹاک روکنے کی آشن کا جتائی جا رہی ہے۔ بتا دیں کہ بھارت میں جیرے کے اتپادن میں گجرات اور راجستھان کا یوگدان قریب 99 فیسدی ہے۔ چالو سیزن میں جیرہ کا اتپادن 4.08 لاکھ ٹن ہونے کا انمان ہے۔ ملی جانکاری کے انسار گجرات کے اونجھا میں سب سے بڑی جیرہ کرشی اپج منڈی سمیتی کے پدادکاریوں نے کہا کہ پچھلے سیزن فروری مئی جیرہ کا سب سے ادھک رکبہ درز کیا گیا تھا۔ اس کے چلتے جیرہ کی بمپر اپج ہوئی اور آپورتی میں بڑھو تری کے کارن قیمتیں بیتے اپریل کے مدھی میں لگ بھگ 20,000 سے 22,000 روپے پرتی کونٹل تک گر گئی تھی۔ وہیں پچھلے سال تیوہاری سیزن کے دوران جیرہ کی قیمت 60,000 روپے پرتی کونٹل درز کی گئی تھی۔ حالانکہ جیرہ کی قیمتیں پھر سے بڑھ رہی ہیں اور 30,000 روپے پرتی کونٹل کے آسپاس ریٹ چل رہا ہے۔ ملی جانکاری کے انسار فلحال کسان اور کاروباری جیرہ کو کم قیمتوں پر بیچنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ قیمتیں ایک یا دو مہینے تک اسی سطر پر ستھر رہنے کی امید ہے۔ جبکہ تیوہاری سیزن شروع ہونے پر اکٹوبر کے آسپاس یہ پچھلے سال کے سطر کو چھو سکتی ہیں۔ ادھک قیمت پانے کے لیے کاروباریوں اور کسانوں کے بیچ جیرہ کی فصل بازار میں لانے کی بجائے روکنے کی آشنکہ بڑھ گئی ہے۔ مانسون کی شروعات کے ساتھ ہی کسان فصل کی بوائی میں ویست ہو جاتے ہیں۔ ستمبر کے آسپاس تیوہاری سیزن کے آنے پر ویاپار میں تیزی آتی ہے۔ سیریا، ترکی، ایران اور چین جیسے بازاروں سے آنے والے جیرے سے تتکال مانگ کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ان سبھی کا سنیوکت اتپادن قریب ایک لاکھ ٹن ہے جو اگلے دو یا تین مہینوں کی مانگ کو پورا کر سکتا ہے۔ بھارت میں جیرے کے اتپادن میں گجرات اور راجستان کا یوگدان قریب 99 فیسدی ہے۔ چالو سیزن میں جیرہ کا اتپادن 4.08 لاکھ ٹن ہونے کا انمان ہے۔ ریپورٹ کے انسار پچھلے چھے ورشوں میں بھارت میں جیرے کا اتپادن 5.5 سے 9 لاکھ میٹرک ٹن کے بیچ رہا ہے۔ اسی طرح قیمتوں میں 125 روپے پرتی کلوگرام سے لے کر 600 روپے پرتی کلوگرام کے بیچ اتار چہاو رہا ہے۔ گےہوں یا پیاز کی طرح جاری کو سرکار نیانترت نہیں کرتی ہے۔ ایسے میں ویاپاریوں اور سٹے بازوں کے لیے دعو لگانا آسان ہے۔ پورانے پلیئر سٹاک کو روک سکتے ہیں۔ بیورو ریپورٹ مارکیٹ ٹائمز ٹی وی موسیقی